اسلام کے دوسرے خلیفہ سیدہ عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے زمان مبارک کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں بڑا عبادت گزار نوجوان تھا نیک متقی پریزگار فاروق عظم رضی اللہ عنہ بھی اس کی عبادت پر تاجب فرمایا کرتے تھے وہ نوجوان عشاء کی نماز ادا کر کے مسجد سے اپنے بوڑے باپ کی خدمت کرنے کے لئے جایا کرتا تھا اب راستے میں اس کے یہاں بھی ایک لڑکی کا وہ گھر پڑتا تھا وہ اس کو گناہ کی طرف بلا دی تھی اور اس سے شرارتیں کرتی تھی وہ نیچی نگائیں کر کے گزر جاتا تھا ایک دن اس کو شیطان نے اکسایا اور وہ عورت کی دعوت پر اس کے گھر کی طرف گناہ کے ارادے سے چل پڑا اچانک اس کو اپنے رب کا فرمان یاد آیا بے شک جب شیطان کی طرف سے پریزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراں حکم خدا یاد کرتے ہیں پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتے ہیں اس آیت کے یاد آتے ہی اس کے دل پر خوف خدا کا ایسا غلب آوا پیار اسلام بھائیو کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گئی گیا جب بہت دیر تک وہ گھر نہیں پہنچا تو والی صاحب اس کو ڈھونڈنے کے لئے لوگوں کو بھیجے بھائی میرے بیٹے کو ڈھونڈ کے لاؤ تو جیسے ہی اٹھا کر اس کو گھر لائے گیا ہوش میں آنے پر والی صاحب نے پوچھا بیٹا کیا ہوا تھا بیٹے نے نیک بیٹا تھا جھوٹ کیوں بولے گا نیک لوگ جھوٹ تھوڑی بولتے ہیں بیٹے نے سارا واقعہ سنا دیا بھو کہ یہ یہ ہوا تھا اب وہ واقعہ سنتے ہیں اس کے اندر پھر سے خوف خدا کا شدید غلبہ پیدا ہوا کہ یہ میرے سے کیا ہو گیا خوف خدا در یہ میں نے کیا کر دیا اور اس خوف خدا میں پیار اس نمبر اس نوجوان کا دم نکل گیا انتقال کر گیا ہائے ہائے رات و رات کفن دفن کا انتظام ہوا صبح جب یہ واقعہ سیدہ عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو معلوم ہوا تو اب تازیت کے لئے ان کے گھر گئے وہ فرمایا آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے اور اس کے امیر المومنین رات کو انتقال ہوا تھا تو آپ کے آرام کا خیال ہے اس نے آپ کو اطلاع نہیں دی آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو اس نوجوان کی قبر پہ لے چلو آپ جب اس کی قبر پہ پہنچے تو آپ نے وہاں پہنچ کر قرآن کریم کے سور رحمان کی یہ آیت کریمہ کا یہ حصہ تلاوت آیت کریمہ تلاوت کی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان آسان ترجمہ قرآن کنزُل عِرْفَان اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لئے دو جنتیں تو قبر میں سے اب قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جواب دیتے ہوئے کہا یامل مومنین بے شک میرے رب نے مجھے دو جنتیں عطا فرما دی ہیں کیا خوب ہے خوفِ خدا کی بھی کیا بات ہے خوفِ خدا سے گناہوں سے بچنے کی بھی کیا بات ہے اب اس کی تفسیر سنیے دو جنتوں کی مزے کو مزا آ جائے گا سرات جنان میں لکھا ہے دو جنتوں سے مراج جنتِ عدن اور جنتِ نعیم ہے اور دو جنتیں ملنے کی جو وجوہات ہیں وہ مفسرین نے جو لکھی ہیں تفسیر قلعانِ کریم کی کیا خوب تفسیر ہے لکھتے ہیں دو جنتیں ایک جنت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا سلہ اور ایک نفسانی خواہشہ ترک کرنے کا سلہ ہے دوسری وجہ ایک جنت اس کے درست عقیدہ رکھنے کا سلہ ہے اور ایک جنت اس کے نیک عامال کا سلہ ہے تیسری وجہ ایک جنت اس کی فرما برداری کرنے کا سلہ ہے اور ایک جنت گناہ چھوڑ دینے کا سلہ ہے ایک اور وجہ ایک جنت سواب کے طور پر ملے گی اور ایک جنت اللہ پاک کے فضل کے طور پر ملے گی پانچ بھی وجہ ایک جنت اس کی رہائش کے لئے ہوگی دوسری جنت اس کی بیویوں کی رہائش کے لیے ہوگی جوانی کو گناہوں میں گزارنے والوں کو دعوت فکر ہے کہ ہم اپنی جوانی کو گناہوں میں گزارنے کے بجائے نکی میں گزاریں ونہا ہمارا حال تو یہ ہے کہ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا جیا کرتا ہے کہ یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا ہم دیکھتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں میرے نوجوانوں اور دیگر میرے اسلامی بھائیوں مدنی چین کے ناظرین تمام آشکان رسول چرز کرتا ہوں ہمارے یہاں انتقال کرنے والوں کی جو ایوریج آپ تعداد دیکھیں گے ان کی عمرے تیس سو چالیس کے درمیان بھی آپ کو ملیں گے ایک بڑی تعداد برا بنتا برا ہوتا ہی بڑی مشکل سے آپ کو دیکھیں برے کم ہے کیونکہ برا بھی کی دیلیس تک پہنچنے سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے ایکسیڈن میں زیادہ تر آپ دیکھیں نوجوان چلے جاتے ہیں یہ فائرنگ ہوتی ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یہ سب آپ کو پتا ہے پر میں جو کچھ ہو رہا تھا کون اب یہ بڑے تڑی کو سر کو پہ نکل آتے ہیں نوجوانوں کو گھولیاں لگ جاتی ہیں نوجوان موٹر سیکل ایکسیڈن میں نوجوان کار ایکسیڈن میں نوجوان درہ دھر نوجوان دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ان نوجوان جانے والے نوجوانوں میں جن کا انتقال ہو گئے وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہاں راکے جا کر عبادت کر لیں گے آگے جا کر عبادت کر لیں گے لیکن آگے کب ساٹھ سال کہاں بتاؤ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اب ساٹھ سال زندہ رہو گا چلے بتائیے کوئی ایک بتا دے نا کہ میرے کوئی پتا ہے بھائی میں ہتنے سال زندہ رہوں گا نہیں ہو possible نہیں ہے زندگی سانسوں کی گنتی ہے زندگی سانسوں کی گنتی ہے counting ہے ہم پیدا ہوئے countdown شروع ہو چکا ہماری سانسیں آ رہی ہیں اور ہماری سانسیں جا رہی ہیں ہمارا countdown شروع ہے جیسے ہی ہمارا countdown ختم کب ہونے جب ہماری سانسیں پوری ہو جائیں گے ہم نہیں جانتے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کی سانسیں کب پوری ہوں گے ایک دن میں دو میں دس سال میں پندرہ سال میں پچیس سال میں سو سال میں we don't know about that ہم صرف سانسیں لے رہے ہیں اور ہماری سانس کی گنتی پوری ہوئی ہارٹ فیر ہو جاتا ہے جوان ہی ہمیں جوانوں کا ہارٹ فیر ہوتا ہے نہیں ہوتا کرونا آیا دوہزار بیس دوہزار اکیس کتنی تباہی تھی کیا اس میں جوان نہیں گئی کتنے جوان چلے گئے دنیا سے یہ نہیں ہے کہ جناب میں آگے جا کر کر لوں گا کس نے دیکھا ہے آگے کوئی جانتا ہے آگے آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں ابھی اسی لمحے عبادت کی نیت اور توبہ سچی کرنی چاہیے یا اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے میں اب میرے جو بچے کچھ سانس ہیں مولا وہ میں تیری عبادت پر گزارنا چاہتا اللہ کی عبادت میں اللہ کی بندگی میں اس کو راضی کرنے میں ریاضت میں قرآن میں تلاوت میں نماز میں سنت پر عمل کرنے میں ہمیں اپنی جوانی اور اپنی اوقات کو گزارنا سارے جو بھی ہیں جوان ہے یا جوان نہیں ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق تعطیٰ فرمائے اور ہم اس کی عبادت کر کے اس کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں آمین بجائیں نبی جل امین صلی اللہ علی وآلہ وسلم